موڈی کے خلاف انتراشتری ساجش کا کھلاسہ کانگریس پاٹی نے پاکستان کے ساتھ کیا انتراشتری مہا گھڑ مندن پہلے صدو کے ساتھ پاکستان کے پردھان منطری عمران خان کی بند کمرے میں ہوئی بیٹھا اور پھر صدو سمیت خالستانی آتنکیوں کے سامنے عمران خان کا اعلان جنگ یقین نہیں ہوتا تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے دیکھا اور سنا آپ نے کس پرکار عمران خان صاف کہہ رہا ہے کہ بھارت میں لیڈرشپ بدل جائے موڈی سرکار کو بھارت سے بے دخل کرنے کی عمران کی بات پر کیسے صدو تالیاں بجا رہا ہے ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور اندوستان کی گور طلب ہے کہ اس سے ایک دن پہلے پاکستان پہنچتے ہی اس سے دھو نے یہ صاف کر دیا تھا کہ رافیل ڈیل پر ان کی کانگریس کی اور پاکستان کی ایک جیسی سوچ ہے ویسے بھارت میں موڈی سرکار کو بے دخل کرنے کے لیے پاکستان کی یہ ساجش کافی پہلے سے چل رہی ہے پاکستان کے ایک بڑے پترکار مباشر لکمان نے پردھان منتری موڈی کے نیترط میں بھارت کے بڑھتے قط کو دیکھتے ہوئے شروع میں ہی کہہ دیا تھا موڈی کو ہم جتنا خطرناک سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور موڈی نے اپنا اصلی روپ اب تک دکھایا ہی نہیں ہے اگر موڈی 2019 میں انڈیا میں پھر جیت گیا تو پھر ہم پاکستانیوں کے پاس کوئی کام نہیں بچے گا اور پاکستان کہیں کا بھی نہیں رہے گا پاکستان نے دو سال پہلے پہلی بار کھل کر اپنے دردھ کو بیان کیا پاکستان کے مباشر لکمان نے تبھی کھل کر کہہ دیا تھا 2019 میں موڈی کو ہرانے کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے جو لوگ انڈیا میں موڈی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی سبھی قسم کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم سب مل کر موڈی کو 2019 میں ہرا سکیں گوھر طلب ہے کہ اسی کے بعد کانگریس نے اپنے نیتا مری شنکر ایر کو پاکستان کی مدد مانگنے کے لیے بھیجا تھا مری شنکر صاحب اب جو جس جنہا پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں سٹک ہو گئے ہیں اب اس میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا ہمیں لے آئی ان کو ہٹائی ہے ہمیں لے آئی ان کو ہٹائی ہے ویسے آپ پاکستان کے پورو سین ادھکاری تاریخ پیرزادہ کی بات بھی نہیں بھولے ہوں گے اس نے کہا تھا موڈی کو روکنے کے لیے انڈیا میں ہمیں راحل گاندھی اور اروند کیسریباز جیسے لوگوں کی مدد کرنی ہوگی اور ہندووں کو جاتیوں میں توڑ دینا ہوگا اب آپ یہ تکر لیجئے کہ 2019 میں پورے وشو میں بھارت کا ویجائی پتا کا فہرانے والے موڈی جی چاہیے یا مسلم پرست پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی کانگریس کی سرکار